سلام پاکستان اس ملٹن میں 24 نیوز کے ساتھ یوکے 44 کی ناظرین کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں زشان پشیر میں ہوں مدیحہ سلیم اور میں ہوں حیدر آبان ہیڈلائنز آپ نے ملائزہ کی آپ ہمارے نشیاد یوٹیوب بربرہ حلاظ بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب ڈاٹ کاؤن سلیٹ 24 نیوز ایچ دی وزر کیجئے سب سے مہلے اہم خبر آپ کو دیں خون کی بیماریوں کے ماہے ڈاکٹر تاہر شمسی نے میاں نواز شریف کے صحت سے متعلق آہم انکشافات کر دیئے کہتے ہیں کہ لندن میں نواز شریف کا علاج شروع نہ ہونے کے وجہ انتہائی پیجریتہ بیماریوں کا لاحق ہونا ہے انہوں نے بتایا کہ سرویسز ہسپتال میں ان کی زندگی کو 95 فیصد خطرات تھے ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں جناب اکتوبر کے مہینے میں نواز شریف صاحب جب سرویسز ہسپتال ایک قیدی کی حجی سے منتقل کیا گئے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی جو بھی بیماریاں پشتی پرانی بیماریاں ہیں پشتے بیس پچھ سال اس کے ساتھ ایک نئی خون کی ایک بیماری جس کو آئی ٹی پی کہتے ہیں اس کا اضافہ ہوگی اور پلیٹ لٹ کی شدید کمی کی وجہ سے ان کو کسٹڈی سے ہسپتال منتقل کیا گیا اس وقت میں نے ان کو دیکھا ہے پہلی مرتبہ اس وقت ان کو بلیڈنگ ہو رہی تھی ان کی ٹانگیں پوری کی پوری بلیڈنگ بلیڈ سپاٹ سے بھری ہوئی تھی ان کی موہ سے خون آ رہا تھا اور اسی ریویو کرنے کا دوران ہی ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا مشکلی ہو گئی تھی کہ دل کے ہارٹ اٹیک جو چلتا رہا اس کی موجودگی میں اگر میں آئی ٹی پی کی دواز شروع کروں گا تو اس سے نقصان نہ پہنچ جائے فائدہ ہونے سے پہلے تو یہ ایک کشمہ کشتی اور دل والے بلکل ہاتھ اڑا کے کڑے گئے یہ اکسو تھے سارے کے سارے پورے ملک کے جو بھی چار پانچ لوگ اس میں انوالف کر دیا گئے تھے کہ ہم اس حالت میں کوئی بھی دل کی اٹیک کی سلسلے میں دی جانے ہونے دوازی دبا اگر کچھ بھی دیتے ہیں تو ہی ویل بلیڈ ٹو ڈیتھ یہاں کے جو ڈاکٹرز حضرات تھے ماہر ترین ڈاکٹرز کارڈیولوجز کارڈیوک سرجن وہ اس تھوڑا سے ریلکٹنٹ ہو گئے گے یہاں پہ علاج کر پائیں گے یہ اور علاج کرنے میں جو خطرات ہیں وہ یہاں پہ کرنے میں ہوتے یا ملک سے باہر بھیجنے میں ہوتے تو یہاں پہ کوئی اس خطرے کو دینے کو دیں اسی بارے میں مزید افصالات جانیں گے زاہر چودری ہمارے ساتھ پوجود ہیں زاہر چودری بتائے گا میاں نواز شریف کے مولج پروفیسر ڈاکٹر تاہر شمسی نے سابق وزیراعظم کی صحت سے متعلق کیا بتایا جی پرفیسر طاہر شمسی جو کہ سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کا جو علاج موالجے پر معمور سرکاری میڈیکل بورڈ ہے اس کے سینئر رکن تھے بینگ ایک رینونڈ کلینیکل ہیمارٹولوجسٹ ان کا بہت زیادہ رول تھا میاں نواز شریف کے خاص طور پر جو پلیٹ لیٹس کی کمی ہے اس حوالے سے ان کو انکاپریٹ کیا گیا تھا اس بورڈ میں ان کا یہ کہنا ہے کہ میاں نواز شریف کی جب وہ سرسز افتال بزیراعظم تھے تو حالت انتہائی تشویشناک تھی اور چار سے پانچ روز جو ہے وہ موت و حیات کی کشم کشمے رہے ہیں اور اس دوران جو ہے ان کی زندگی کو نائنٹی فائی پرسنٹ سے زیادہ خطرات تاہک تھے صرف چند پرسنٹ جو ہے ان کے بچنے کے چانسز تھے کیونکہ ایک جانب ان کا پلیٹ لیٹ کاؤنٹ جو ہے وہ دو ہزار تھا دوسری جانب ان کو ساتھ جب وہ دل کا شدید دورہ پڑا تھا اور اس صورتحال میں ڈاکٹرز جو ہیں وہ بلکل ہاتھ پر ہاتھ دھرے کھڑے تھے کیونکہ کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا تاہم میاں نواز شریف اس صورتحال سے سروائف کر گئے اور اس کے بعد جب ان کے پلیٹ لیٹس ایک سٹن لیول تک انکریز کیے جہاں پہ وہ خطرات کم ہوئے تو وہ سفر کے قابل ہوئے اور چونکہ ان کے دل کا آرزہ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو دماغ کی شریانوں کی بندش ہے یہ آرزہ ان کو لاحق ہے اور اس کی وجہ سے ان کو دل کا دورہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ سرسز ہسپتال میں فالج کا بھی اٹیک آیا تھا تو یہ صورتحال تھی جس پر ان کا یہاں پہ ان پچیدگیوں کا علاج ممکن نہیں تھا جس پر ایڈوائس دی گئی کہ وہ باہر جائیں اور ان کو بینون ملک بجھوایا گیا اور راکٹر طائر شمسی نے یہ بھی جو ہے وہ تصدیق کی ہے کہ میاں نواز شریف کا اب تک لندن میں جو علاج نہیں ہو پا رہا اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو پیچیدگیاں ہیں امراض کی وہ اس حد تک شدید ہیں کہ اس صورت میں جو ساتھ خطرات لاحق ہیں ان کی زندگی کو اگر کوئی بھی پرسیجر کیا جاتا ہے ان کی انجیوگرافی ہوتی ہے ان کی کارڈک سرجی کی جاتی ہے یا ان کی جو کروٹڈ آرٹریز ہیں دماغ کو خون پوچھانے والی شریحانے ان میں سٹینٹنگ ہوتی ہے تو اس صورت میں ان کو جو زندگی کے خطرات ہیں اس رسک فیکٹر کو مدد نظر رکھتے ہوئے ان کا ابھی تک علاج نہیں ہو پا رہا ابھی تک علاج نہیں شروع ہو سکا ہے زائی چودری بتائے گا کہ جو ریپورٹ سرسال کی گئی تھی نواز شریف صاحب کی جانب سے پنجاب حکومت کو بورڈ نے انہیں ادھورہ قرار دیا تھا ڈاکٹر طاہر شمسی سوال اسے کیا کہتے ہیں جی ڈاکٹر طاہر شمسی کا یہ کہنا ہے کہ بیان نواز شریف کی جو پنجاب حکومت جو رپورٹس جو ہے وہ مکمائی تھی کہ بتایا جائے کہ ان کی تازہ ترین جو صورتحال ہے صحت کے حوالے سے وہ کیا ہیں تو یہ رپورٹس جو ہے وہ مکمل نہیں تھی ہم نے ان سے فردر جو رپورٹس ہیں وہ مانگی ہیں جس میں ان کی لیب رپورٹس ہیں ان کے پریٹ ٹائٹ کاؤنٹ اس وقت کتنا ہے تاہم انہوں نے یہ تصدیق کی کہ جو ان کا پیٹ سکین ہے اس حوالے سے جو رپورٹ ہے وہ مکمل طور پر بجوائی گئی ہے لیکن کلینکل ہیمارٹولوجس کی جو رپورٹ ہے وہ مانگی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو بلاڈ رپورٹس ہیں ان کے جو ٹیسٹ کیے گئے ہیں وہ تمام جو ہے وہ مانگے گئے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اس لیے مانگے گئے ہیں کہ میاں نواز شریف کی بیماری کی شدت تو اپنی جگہ موجود ہے اور وہ مسلمہ ہیں کیونکہ وہ بیمار ہیں لیکن یہ رپورٹس اس لیے مانگی گئی ہیں کہ میں ایک ڈاکٹر میڈیکل بورڈ نے جب کوئی اپنی رائے دینی ہے تو اس صورت میں ان تمام رپورٹس کا موجود ہونا ضروری ہے لیکن اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے یہ بھی انہوں نے واضح کیا ڈاکٹر تائر چمسی نے کہ میاں نواز شریف ان کی کوئی بیماری کے حوالے سے کوئی چیز چھپائی جا رہی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ بیماری ان کی جو ہے وہ بلکل اس کی شدد اپنی جگہ پہ برقرار ہے ٹھیک ہے ایک تصویر ضائع چودری سامنے آئی تھی سابق وزیر آزم کی لندن کے ریسٹرنٹ پر جس پر حکومتی ایک آبرین کے جانب سے شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا تھا تنقید کی گئی تھی ڈاکٹر تائر شمسی نے اس حوالے سے کیا کہا جی ڈاکٹر تائر شمسی کی جانب سے ان شکوک و شبہات کو کٹیگوریکلی مسترد کیا گیا ان کو نے بہت ہی افسوس کا اظہار کیا ہے اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ جب اتنے سینئر ڈاکٹر پر مشتمل ایک میڈیکل بورڈ جو ہے اس نے اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ تمام طرح پروفیشنلزم کے ساتھ ایک تمام جو اس حوالے سے سٹینڈرڈز ہیں جو میار ہے اس کے مطابق اپنی رپورٹ گورنمنٹ کو واضح طور پر بتا دی تھی اور اس میں یہ واضح کر دیا تھا کہ میاں نواز شیف کی سید جو ہے وہ کسا تک خطرات سے دوچار ہے ان کی بیماری کتنی شدید ہے تو اس کے بعد اس طرح کی سپیکولیشنز کا اظہار کرنا یہ درست نہیں ہے ڈاکٹر طائر شمسی کا یہ بھی کہنا ہے کہ میاں نواز شیف جو ہے ان کی حالت ایسی نہیں ہے وہ پہلے چار یا پانچ دن جو ہے وہ سرسل ہسپتال میں اس کے ڈیشن میں ضرور رہے جب ان کو بیٹ باؤنڈ کیا گیا ان کو روکا گیا کہ وہ چل پھر نہیں سکتے لیکن اس کے بعد ان کی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ چل پھر نہیں سکتے وہ ہسپتال نہیں جا سکتے یا پھر ہسپتال میں جاتے ہوئے کسی ریسٹورنٹ میں رکھ کر چائے نہیں پی سکتے ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے ان کی بیماری کی نویت اس طرح کی نہیں ہے کہ ان کے چلنے پھرنے پر یا ان کے کسی ریسٹورنٹ میں جانے پر جو ہے وہ پابندی آئید ہو یا ان کو روکا جائے وہ بلکل جا سکتے ہیں لیکن ان کا دل کا عرضہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی کیروٹڈ آرٹریز کی بندش ہے یہ بہت سیریس نوعیت کا ان کا خطرہ ہے اور اس کے علاج میں اگر کوئی فردر تاخیر ہو جاتی ہے تو اس صورت میں یہ مرض جو ہیں وہ اتنے شدید ہیں کہ یہ لا علاج ہو جائیں گے اور نواز شریف کی جو زندگی ہے وہ سنگین خطرات سے دوچار ہوگی ٹھیک ہے زائی چاہدری بہت شکریہ اس بارے میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے اور پاکستانیوں کے لیے ایک اور خوشخبری سامنے آئی ہے برطانیہ نے پاکستان کے لیے ٹریول ایڈوائزری تبدیل کر دی ہے برطانوی ہائی کمیشنر نے پاکستان کے شمالی علاقہ جات سفر کے لیے محفوظ قرار دے دیے ہیں کرسٹین ٹرنر کا کہنا ہے کہ پانچ سالوں کے دوران امن و امان کی صورتحال میں بہتری آئی ہے اور یہ حکومت پاکستان کی انتھک کوششوں کا نتیجہ ہے اسلام علیکم پاکستان باہت خوبصورات ہے اور مجھے باہت خوشی ہے کمی اپ کو اپنے پیلے ویڈیو امیسیج من ایک خوش خبری دے راہا ہوں حکومت نے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کا پلان بنا لیا وزارت آئی ٹی نے قوانین تیار کر کے وفاقی کابینہ کو ارسال کر دیے اب کردار کشی کرنے والے سوشل میڈیا سارفین کے خلاف کاربائی کی جا سکے گی سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا رکنے کے لیے قوانین تیار کر لیے ذرائع کی مطابق وزارت آئی ٹی نے آن لائن حام ٹو پرسن کے نام سے قوانین تیار کر کے وفاقی کابینہ کو ارسال کر دیے قوانین کے تحت سوشل میڈیا پر کردار کشی کرنے والوں کے خلاف سزائیں تجویز کی گئی ہیں پاکستان کے اندر کسی شخص کے خلاف مہم چلانے والے کے خلاف کاروائی ہو سکے گی دوسری طرف جالی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کے لیے درد سر بن گئے ایف آئی اے کے مطابق ٹویٹر یوٹیوب اور ڈیلی موشن نے کسی اکاؤنٹ کی تفصیل نہیں دی لنگڈین، سنیپ چیٹ، ایمو اور سکائپ سرے سے تعاون ہی نہیں کر رہا ایف آئی اے کے مطابق فیس بک نے چھپن فیصد اور انسٹاگرام نے اکسٹھ فیصد اکاؤنٹس کی معلومات فرہام کی کل چار ہزار دو سو چھبیس اکاؤنٹس میں سے دو ہزار تین سو باسٹھ اکاؤنٹس کی تفصیلات فرہام کی گئیں ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ میوچن لیگل ٹریٹی نہ ہونے کے باعث بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز تعاون نہیں کر رہے میوچن لیگل ٹریٹی کے لیے وزارت داخلہ کی اجازت درکار ہے سبابجیر 24 نیوز اسلام آباد پولیس نے ملزم کے سر کے قیمت پانچ لاک روپے مقرر کر رکھی تھی گرفتار ملزم کا انڈونیشن پولیس کی حراست میں ریکارڈ کیا گیا ویڈیو بیان سامنے آ گیا ہے جس میں اس کا کہنا ہے کہ پولیس نے اس کے بھائی کو مار دیا ہے خدشہ ہے کہ اسے بھی مقابلے میں ہلاک کر دیا جائے گا گوجہ والا میں یہ کارروائی کی گئی ہے لکمان برڈ اور فلاکو خان کو انڈونیشیا میں انڈرپول کی مدد سے گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس نے ملزم کے سر کی قیمت پانچ لاک روپے مقرر کر رکھی تھی چین میں پھیلنے والے پرستار وارس کرونا سے ہلاک افراد کی تعداد پچیس ہو گئی اس موزیم وارس کی وجوہات کا تحال پتا نہیں چل سکا جبکہ دس شہروں کو بھی سیل کر دیا گیا ہے موزی کرونا وارس سے ہلاکتوں کی تعداد پچیس تک جا پہنچی ہے تاہم اس کی وجوہات کا ابھی تک پتا نہیں چل سکا ہے لیکن چین میں دس شہروں کو سیل کر دیا گیا ہے تاکہ اس وارس کو مزید منتقل ہونے سے روکا جا سکے چین میں پھیلنے والے پرستار وارس کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد پچیس ہو گئی ہے خون کی بیماریوں کے ماہے ڈاکٹر تاہر شمسی نے میاں نواز شریف کے صحت سے متعلق آہم انکشافات کر دیے کہتے ہیں کہ لندن میں نواز شریف کا علاج شروع نہ ہونے کے وجہ انتہائی پیجریتہ بیماریوں کا لاحق ہونا ہے انہوں نے بتایا کہ سرویسز ہسپتال میں ان کی زندگی کو 95 فیصد خطرات تھے ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں جناب اکتوبر کے مہینے میں نواز شریف صاحب جب سرویسز ہسپتال ایک قیدی کی حیثے سے منتقل کیا گئے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی جو بھی بیماریاں پرشتی پرانی بیماریاں ہیں پرشتے بیس پچھت سال اس کے ساتھ ایک نئی خون کی ایک بیماری جس کو آئی ٹی پی کہتے ہیں اس کا اضافہ ہو گیا اور پلیٹ لٹ کی شدید کمی کی بجاہ سے ان کو کسٹڈی سے ہسپتال منتقل کیا گیا اس وقت میں نے ان کو دیکھا ہے پہلی مرتبہ اس وقت ان کو بلیڈنگ ہو رہی تھی ان کی ٹانگیں پوری کی پوری بلیڈنگ بلیڈ سپاٹ سے بھری ہوئی تھی ان کی موہ سے خون آ رہا تھا اور اسی ریویو کرنے کا دوران ہی ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا مشکلی ہو گئی تھی کہ دل کے ہارٹ اٹیک جو چلتا رہا اس کی موجودگی میں اگر میں آئی ٹی پی کی زواز شروع کروں تو اس سے نقصان نہ پہنچ جائے فائدہ ہونے سے پہلے تو یہ ایک کشمہ کشتی اور دل والے بلکل ہاتھ اڑا کے کڑے گئے یہ اکسو تھے سارے کے سارے پورے ملک کے جو بھی چار پانچ لوگ اس میں انوالف کر دیئے گئے تھے کہ ہم اس حالت میں کو کوئی بھی دل کی اٹیک کی سلسل میں دی جانے دیواری دبا اگر کچھ بھی دیتے ہیں تو ہی ویل بلیڈ ٹو ڈیتھ یہاں کے جو ڈاکٹر حضرات تھے ماہر ترین ڈاکٹر سٹاڈیولوجز وہ اس تھوڑا سے ریلکٹنٹ ہو گئے گئے یہاں پہ علاج کر پائیں گے یہ اور علاج کرنے میں جو خطرات ہیں وہ یہاں پہ کرنے میں ہوتے یا بلک سے باہر بھیجنے میں ہوتے تو یہاں پہ کوئی اس خطرے کو دینے کو دیں اسی بارے میں مزید تفصیلات جانیں گے زاہر چودری ہمارے ساتھ پوجود ہیں زاہر چودری بتائے گا میاں نواز شریف کے مولج پروفیسر ڈاکٹر تاہر شمسی نے سابق وزیراعظم کی صحت سے متعلق کیا بتایا جی پروفیسر طاہر شمسی جو کہ سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کا جو علاج معالجے پر معمور سرکاری میڈیکل بورڈ ہے اس کے سینئر رکن تھے بینگ ایک رینونڈ کلینیکل ہیمٹولوجسٹ ان کا بہت زیادہ رول تھا میاں نواز شریف کے خاص طور پر جو پلیٹ لیٹس کی کمی ہے اس حوالے سے ان کو انکاپریٹ کیا گیا تھا اس بورڈ میں ان کا یہ کہنا ہے کہ میاں نواز شریف کی جب وہ سرسز افتال بزیر علاج تھے تو حالت انتہائی تشویشناک تھی اور چار سے پانچ روز جو ہے وہ موت و حیات کی کشم کشمے رہے ہیں اور اس دوران جو ہے ان کی زندگی کو نائنٹی فائب پرسنٹ سے زیادہ خطرات تاہق تھے صرف چند پرسنٹ جو ہے ان کے بچنے کے چانسز تھے کیونکہ ایک جانب ان کا پلیٹ لیٹ کاؤنٹ جو ہے وہ دو ہزار تھا دوسری جانب ان کو ساتھ جب وہ دل کا شدید دورہ پڑا تھا اور اس صورتحال میں ڈاکٹرز جو ہیں وہ بلکل ہاتھ پر ہاتھ دھرے کھڑے تھے کیونکہ کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا تہم میاں نواز شریف اس صورتحال سے سروائیف کر گئے اور اس کے بعد جب ان کے پلیٹ لیٹس ایک سیٹن لیول تک انکریز کیے جہاں پہ وہ خطرات کم ہوئے تو وہ سفر کے قابل ہوئے اور چونکہ ان کے دل کا آرزہ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو دماغ کی شریانوں کی بندش ہے یہ آرزہ ان کو لاحق ہے اور اس کی وجہ سے ان کو ساتھ دل کا دورہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ سرسز اسپتال میں فالج کا بھی اٹیک آیا تھا تو یہ صورتحال تھی جس پر ان کا یہاں پہ ان پچھیدگیوں کا علاج بمکن نہیں تھا جس پر ایڈوائز دی گئی کہ وہ باہر جائیں اور ان کو بینون ملک بجھوایا گیا اور ڈاکٹر طائر شمسی نے یہ بھی تصدیق کی ہے کہ میاں نواز شیف کا اب تک لندن میں جو علاج نہیں ہو پا رہا اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو پیچیدگیاں ہیں امراض کی وہ اس حد تک شدید ہیں کہ اس صورت میں جو ساتھ خطرات لاحق ہیں ان کی زندگی کو اگر کوئی بھی پرسیجر کیا جاتا ہے ان کی انجیوگرافی ہوتی ہے ان کی کارڈک سجری کی جاتی ہے یا ان کی جو کروٹڈ آٹریز ہیں تماغ کو خون پہنچانے والی شریانیں ان میں سٹینٹنگ ہوتی ہیں تو اس صورت میں ان کو جو زندگی کے خطرات ہیں اس رسک فیکٹر کو مدد نظر رکھتے ہوئے ان کا ابھی تک علاج نہیں ہو پا رہا ابھی تک علاج نہیں شروع ہو سکا ہے زائی چودری بتائے گا کہ جو ریپورٹ سرسال کی گئی تھی نواز شریف صاحب کی جانب سے پنجاب حکومت کو بورڈ نے انہیں ادھورہ قرار دیا تھا ڈاکٹر تاہر شمسی سوالے سے کیا کہتے ہیں جی ڈاکٹر تاہر شمسی کا یہ کہنا ہے کہ بیان نواز شریف کی جو پنجاب حکومت جو رپورٹس جو ہے وہ مقموائی تھی کہ بتایا جائے کہ ان کی تازہ ترین جو صورتحال ہے صحت کے حوالے سے وہ کیا ہے تو یہ رپورٹس جو ہے وہ مکمل نہیں تھی ہم نے ان سے فردر جو رپورٹس ہیں وہ مانگی ہیں جس میں ان کی لیب رپورٹس ہیں ان کے پریڈ ٹائٹ کاؤنٹ اس وقت کتنا ہے تاہم انہوں نے یہ تصدیق کی کہ جو ان کا پیٹ سکین ہے اس حوالے سے جو رپورٹ ہے وہ مکمل طور پر بجوائی گئی ہے لیکن کلینیکل ہیمٹولوجس کی جو رپورٹ ہے وہ مانگی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو بلڈ رپورٹس ہیں ان کے جو ٹیسٹ کیے گئے ہیں وہ تمام جو ہے وہ مانگے گئے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اس لیے مانگے گئے ہیں کہ میاں نواز شریف کی بیماری کی شدت تو اپنی جگہ موجود ہے اور وہ مسلمہ ہے کیونکہ وہ بیمار ہیں لیکن یہ رپورٹس اس لیے مانگی گئی ہیں کہ بینک ڈاکٹر میڈیکل بورڈ نے جب کوئی اپنی رائے دینی ہے تو اس صورت میں ان تمام رپورٹس کا موجود ہونا ضروری ہے لیکن اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے یہ بھی انہوں نے واضح کیا داکٹر طائر شمسی نے کہ میاں نواز شریف جو ہے ان کی کوئی بیماری کے حوالے سے کچھ چیز چھپائی جا رہی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ بیماری ان کی جو ہے وہ بالکل اس کی شدت اپنی جگہ پر برقرار ہے ٹھیک ہے ایک تصویر ضائع چودری سامنے آئی تھی سابق وزیر آزم کے لندن کے ریسٹرنٹ پر جس پر حکومتی کابرین کے جانب سے شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا تھا تنقید کی گئی تھی ڈاکٹر طائر شمسی نے اس حوالے سے کیا کہا جی ڈاکٹر طائر شمسی کی جانب سے ان شکوک و شبہات کو کٹیگوریکلی مسترد کیا گیا ان کو نے بہت ہی افسوس کا اظہار کیا ہے اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ جب اتنے سینئر ڈاکٹرز پر مجتمل ایک میڈیکل بورڈ جو ہے اس نے اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ تمام طرح پروفیشنلزم کے ساتھ ایک تمام جو اس حوالے سے سٹینڈرڈز ہیں جو میار ہے اس کے مطابق اپنی رپورٹ گورنمنٹ کو واضح طور پر بتا دی تھی اور اس میں یہ واضح کر دیا تھا کہ میاں نواز شیف کی صحیح جو ہے وہ کسا تک خطرات سے دوچار ہے ان کی بیماری کتنی شدید ہے تو اس کے بعد اس طرح کی سپیکولیشنز کا اظہار کرنا یہ درست نہیں ہے ڈاکٹر تائر شمسی کا یہ بھی کہنا ہے کہ میاں نواز شیف جو ہے ان کی حالت ایسی نہیں ہے وہ پہلے چار یا پانچ دن جو ہے وہ سرسر ہستال میں اس کڈیشن میں ضرور رہے جب ان کو بیٹ باؤنڈ کیا گیا ان کو روکا گیا کہ وہ چل پھر نہیں سکتے لیکن اس کے بعد ان کی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ چل پھر نہیں سکتے وہ ہستال نہیں جا سکتے یا پھر ہستال میں جاتے ہوئے کسی ریسٹورنٹ میں رکھ کر چائے نہیں پی سکتے ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے ان کی بیماری کی نویت اس طرح کی نہیں ہے کہ ان کے چلنے پھرنے پر یا ان کے کسی ریسٹورنٹ میں جانے پر وہ پابندی آئید ہو یا ان کو روکا جائے وہ بالکل جا سکتے ہیں لیکن ان کا دل کا آرزہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے کروٹڈ آرٹریز کی بندش ہے یہ بہت سیریس نوعیت کا ان کا خطرہ ہے اور اس کے علاج میں اگر کوئی فردر تاخیر ہو جاتی ہے تو اس صورت میں یہ مرض جو ہیں وہ اتنے شدید ہیں کہ یہ لا علاج ہو جائیں گے اور نواز شریف کی جو زندگی ہے وہ سنگین خطرات سے دو چار ہوگی ٹھیک ہے زائی چاہدری بہت شکریہ اس بارے میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے کہ ہر جو لیگل میرا رائٹ بنتا ہے کہ اس چور کو بے نکاب کرنا میں وہ تمام اپنے رائٹ کو استعمال کروں گا اور میں اس کا قبر تک پیچھا نہیں چھوڑوں گا جب تک یہ بتائے گا نہیں کہ اس نے کیسے پیسے منی لانننگ کر کے یہ لے کر آیا ہے پاکستانیوں کے پیسے ہیں اس کو بتانا پڑے گا کہ ان ذرائع سے یہ پاکستان کے پیسے لوٹ کر یہاں پہ لے کر آیا ہے اور پاکستانیوں کے لیے ایک اور خوشخبری سامنے آئی ہے برطانیہ نے پاکستان کے لیے ٹریول ایڈوائزری تبدیل کر دی ہے برطانوی ہائی کمیشنر نے پاکستان کے شمالی علاقہ جات سفر کے لیے محفوظ قرار دے دیے ہیں کرسٹین ٹرنر کا کہنا ہے کہ پانچ سالوں کے دوران امن و امان کی صورتحال میں بہتری آئی ہے اور یہ حکومت پاکستان کی انتھک کوششوں کا نتیجہ ہے اسلام علیکم پاکستان بہخوط خوبصورت ہے اور مجھے بہخوط خوشی ہے شکریہ حکومتیں سوشل میڈیا کو کنٹل کرنے کا پلان بنا لیا وزارت آئی ٹی نے قوانین تیار کر کے وفاقی کابینہ کو ارسال کر دئے اب کردار کشی کرنے والے سوشل میڈیا صرفین کے خلاف کارروائی کی جا سکے گی سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا رکنے کے لیے قوانین تیار کر لئے ذرائع کی مطابق وزارت آئی ٹی نے آن لائن حام ٹو پرسن کے نام سے قوانین تیار کر کے وفاقی کابینہ کو ارسال کر دئے قوانین کے تحت سوشل میڈیا پر کردار کشی کرنے والوں کے خلاف سزائیں تجویز کی گئی ہیں پاکستان کے اندر کسی شخص کے خلاف مہم چلانے والے کے خلاف کاروائی ہو سکے گی دوسری طرف جالی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کے لیے درد سر بن گئے ایف آئی اے کے مطابق ٹویٹر یوٹیوب اور ڈیلی موشن نے کسی اکاؤنٹ کی تفصیل نہیں دی لنگ ڈین سنیپ چیٹ ایمو اور سکائپ سرے سے تعاون ہی نہیں کر رہا ایف آئی اے کے مطابق فیس بک نے چھپن فیصد اور انسٹاگرام نے اکسٹھ فیصد اکاؤنٹس کی معلومات فرہام کی کل چار ہزار دو سو چھبیس اکاؤنٹس میں سے دو ہزار تین سو باسٹھ اکاؤنٹس کی تفصیلات فرہام کی گئیں ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ میوچل لیگل ٹریٹی نہ ہونے کے باعث بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز تعاون نہیں کر رہے میوچل لیگل ٹریٹی کے لیے وزارت داخلہ کی اجازت درکار ہے سبابجیر 24 نیوز اسلام آباد پولیس نے ملزم کے سر کے قیمت پانچ لاک روپے مقرر کر رکھی تھی گرفتار ملزم کا انڈونیشن پولیس کی حراست میں ریکارڈ کیا گیا ویڈیو بیان سامنے آ گیا ہے جس میں اس کا کہنا ہے کہ پولیس نے اس کے بھائی کو مار دیا ہے خدشہ ہے کہ اسے بھی مقابلے میں ہلاک کر دیا جائے گا گرجہ والا میں یہ کارروائی کی گئی ہے لکمان برٹ اور فلاکو خان کو انڈونیشیا میں انڈرپول کی مدد سے گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس نے ملزم کے سر کی قیمت پانچ لاک روپے مقرر کر رکھی تھی چین میں پھیلنے والے پرستار وائرس کرونا سے ہلاک افراد کی تعداد پچیس ہو گئے اس موزم وائرس کی وجوہات کا تحال پتا نہیں چل سکا جبکہ دس شہروں کو بھی سیل کر دیا گیا ہے موزم کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد پچیس تک جا پہنچی ہے تاہم اس کی وجوہات کا ابھی تک پتا نہیں چل سکا ہے لیکن چین میں دس شہروں کو سیل کر دیا گیا ہے تاکہ اس وائرس کو مزید منتقل ہونے سے روکا جا سکے چین میں پھیلنے والے پرستار وائرس کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد پچیس ہو گئی ہے موسیقی